آخر کیا ہے وہ وجہ جس کارن کسی کو بھی انٹارکٹکا میں رہنے کی اجازت نہیں ہے؟ دنیا کا پانچمہ سب سے بڑا مہادیب ہونے کے باوجود انٹارکٹکا میں ایک بھی بستی نہیں ہے اور نہ ہی انٹارکٹکا کا ریکارڈ انصار کوئی ناغرک ہے یورپ سے ایک پنٹ تین گناہ بڑا ہونے کے باوجود انٹارکٹکا میں کسی بھی عام ناغرک کو جانے کی اجازت نہیں ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں کسی بھی عام ناغری کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے تو چلیے آج نیس آوالوں کا جواب ڈھونڈتے ہیں رہ سے ٹاک شو کی اس نئے ویڈیو میں انٹارکٹیگا دنیا کا پانچ وہاں سب سے بڑا مہادیب ہے اور دنیا کا سب سے تھنڈا ستھان بھی پرتوی کے دکشن دھروب میں سیتا انٹارکٹیگا ایک سو چالیس لاکھ ورگ کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اس مہادویب کا اٹھانوے پرتیشت حصہ ایک پوئنٹ چھے کلومیٹر موٹی برف سے ڈھکا ہوا ہے یہاں کا اب تک کا سب سے نیونتم تاپمان مائنس نبی ڈگری سیلسیس درج کیا گیا انٹارکٹیگا کو تیز ہواوں والا مہادویب بھی مانا جاتا ہے یہاں کچھ جگہوں پر تین سو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چلتی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انٹارکٹیگا کو ایک ریگستان مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں سال میں ماتر آٹھ انچ ہی بارش ہوتی ہے انٹارکٹیگا کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا شرے روس کے خوج کرتا مکھائل پیٹرویچ لازاریو اور فیبین گوٹلیے بون بیلنگ شوشین کو دیا جاتا ہے ان دونوں نے 1820 میں انٹارکٹیگا کا پتہ لگایا تھا انٹارکٹیگا پر کسی بھی دیش کا قبضہ نہیں ہے اس کے حصے ارجنٹینا, آسٹریلیا, چلی, فرانس, نیوزیلینڈ, نوروے اور برٹن کے بیچ بٹے ہوئے ہیں لیکن یہ دیش بھی انٹارکٹیگا کے کسی بھی سنزادن کو پیوگ نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ انٹارکٹیگا سندھی ہے جس پر انہیں 1969 میں 12 دیشوں نے ہستاکشر کیے تھے اور اب تک 46 دیشوں نے اس سندھی پر ہستاکشر کر دیئے ہیں اس سندھی کے تحت اس مہادوی پر کسی بھی پرکار کی سینے گتیویدیاں کھانی جکھانان عام لوگوں کے آواجہ ہی اتیادی چیزیں پرتیبندیت کی گئی ہیں اور صرف یہاں ویگیانی گتیویدیوں کی ہی انمتی ہے بھارت نے اسی جگہ پر اپنے تین ریسر سینٹر سہاپیت کی ہیں جن میں سے دوہ بھی بھی چال ہوئے ہیں انٹارکٹیگا کی جیو ویویدھتا کو بچائے رکھنے کے لیے یہاں کسی بھی عام آدمی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے دنیا کا سب سے تھنڈا ستھان ہونے کے باوجود انٹارکٹیگا میں کئی پرکار کے بہومولی پرجاتی کے جیو ایوم پیڑ پاؤدھے موجود ہیں یہاں پر پینگوین، سیل، نیمیٹوڈ، ٹارڈی گریڈ، پسو ایوم، بیبن پرکار کے شیوال اور سوکشم جیو کے علاوہ ٹونڈرا ونسپتی بھی پائی جاتی ہیں انسان کی آواجہ ہی بڑھنے سے یہ ساری بہومولی پرجاتی خطرہ میں پڑھ سکتی ہے انسانوں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے انہیں انٹارکٹیگا میں جانے کی اجازت نہیں ہے یہاں کا موسم اتنا تھنڈا ہے کہ کسی بھی انسان کی تھنڈ سے جان جا سکتی ہے اس لیے انٹارکٹیگا میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیا ہوگا اگر کوئی انٹارکٹیگا میں جانے کی کوشش کرے تو چلے جانتے ہیں اگر کوئی وقتی غیر قانونی روپ سے انٹارکٹیگا جانے کی کوشش کرتا ہے تو پکڑے جانے پر دس ہزار ڈالر کا جرمانہ یا ایک سال جیل کی سزا ہو سکتی ہے جس دیش کا وقتی انٹارٹکا میں جاتے ہو پکڑا جاتا ہے اس پر کاروائی بھی اسی دیش مکھی جاتی ہے مثلا کوئی بھارتی ہے اگر پکڑا جائے تو اس پر کاروائی بھی بھارت میں ہی کی جائے گی ویسے انٹارٹکا میں انسانوں کے جانے پر پوری طرح سے پابندید نہیں ہے الگ لگ دیشوں کے چار سے پانچ ہزار انٹارٹکا سے جڑے کچھ دلچسپ فیکٹس انٹارٹکا ہمیشہ سے تھنڈا ستان نہیں رہا لگ بھگ 33 لاکھ سال پہلے انٹارٹکا ایک گرم ستان ہوا کرتا تھا یہاں کا تاپمان 20 ڈگری سیلسیس یا ادھیک ہوا کرتا تھا پوری طرح سے برف سے ڈھکے ہونے کے باؤجت یہاں کچھ جگہ ایسی بھی ہے جس پر 20 لاکھ سال سے نہ تو برف پڑی یا نائی باری شوئی ہے ارجنٹینہ نے انٹارٹکا پر اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے 1969 میں گرم ہوتی مہلا کو انٹارٹکا کے آخری دکشنی چھوڑ پر بھیج دیا تھا جہاں اس نے بچی کو جنم دیا دکشنی چھوڑ پر جنم لینے والی ایمیلی مارکو پالما دنیا کی پہلی انسان بنی انٹارٹکا کا اب تک ادھیکتم تاپمان 14.5 ڈگری سیلسیت درج کیا گیا ہے انٹارٹکا میں ایک نیوکلئر پاور سٹیشن بھی ہے جو 1962 سے یہاں چل رہا ہے انٹارٹکا میں کوئی ٹائم زون نہیں ہے یہاں کسی بھی پرجائیتی کا سام بھی نہیں پائے جاتا یہاں ایک ایٹی ایم بھی ہے اور جس کا اپیوگ شاید ویگیانی کی کرتے ہوں گے پوری دھرتی پر موجود پانی کا ستر پرتیشت حصہ انٹارٹکا میں ہی برف کے روپے موجود ہے پانی کی کمی ہونے پر انٹارٹکا کا برف ایک دکھلپ ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگاؤ تو ویڈیو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی سے جڑ جاؤ دھنیواد